لہٰذا دوستو مجاہدہ اللہ کا شرط ہے واللذیر جاہدوں میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ اپنے راستے میں غم اٹھانے کی شرط لگا دی جو شرط خدا کی راستے میں خدا تک پہنچنے کے لیے مجاہدہ نہیں کرنا چاہتا وہ اللہ کا عاشق و طالب نہیں ہے اس کا دعوی طلب ہوتا ہے اور وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ساری دنیا کے علیہ اللہ بھی من کر اسے علی اللہ نہیں بنا سکتے کیونکہ خالد کی شرط کو محلوب نہیں اٹھا سکتا یہ شرط خالد کی طرف سے ہے البتہ تصیحیل مجاہدہ ہو سکتا ہے یعنی مجاہدہ کو لذیب اور آسان کہہ جاہا سکتا ہے جیسے کی جیسے کی چرائتہ کا جیسے کی دوہ کڑوئی ہو جو شانہ تو مجری ڈال دیتے ہیں کڑوئی دوہ ہو تو شوگر کوٹت کر دیتے ہیں انہیں اٹھلاتے ہیں تاکتر لوگ تو یہ مجاہدہ کی طرفیوں کو اور کڑوہاتوں کو شوگر کوٹت اور شرط مٹھا کرنے کے لیے تصیحیل مجاہدہ کا چار دیتا ہے جس کی میں شرحہ نہیں کروں گا انشاءاللہ پھر جمعے کو کروں گا نمبر وار گنگ لیجیے کیونکہ وہ ہو سکتا ہے آج جو حضرات تصیحیل لائیں ہیں انگلی جمعے کو نہ سکیں تو چار شرط میں ہیں اس کے لیے جسے مجاہدہ لذیب ہو جاتا ہے شوگر کوٹت ہو جاتا ہے انلہ کے راستے کی تمام غم لذیب اور شیری بن جاتے ہیں مجاہدہ لذیب آسانی ہی نہیں بلکہ لذیب ہو جاتا ہے اور لذت کے ساتھ خدا تک پہنچ جاتا ہے وہ چار طریقہ تصویر مجاہدہ کا ہے فقدان مجاہدہ کا ارادہ کرنا کوشش کرنا دعائیں تعویزیں مانگنا مجاہدہ کو کرنا پڑے گا خالد کی شرط لگائے ہوئی ہے کشی مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے لیکن اس کو آسان کرنا قرآن کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں جو ہمارے اقابر نے بتایا نمبر ایک کیا ہے اللہ حوالوں کیسے اوپر مجاہدہ کے پاس رہو تو مجاہدہ آسان ہو جائے اللہ نے جو روضہ فرض کیا تو فرما یہ روضہ نیا نہیں ہے کما کھو کہ وہاں ایک مسلمان تم سے پہلے جی فرض تھا یہ کہکہ آسان کا فرمایہ نہیں لہذا جب مجاہدہ کرنے والوں میں رہو گے تب معلوم ہوگا یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے مولانا ساتھ بھی جا رہے تھے ایک عورت آ رہی تھے یا لگانی چی کرتے میں نے دیکھا وہ بھی انسان میں بھی یہ مشق تمرین تیرے نہیں ہو جاتی ہے سمجھا لیں نمبر دو کیا ہے اس کو اللہ کثیرن لالکم تفلے ہوں اللہ کا ذکر کرتے رہو اس سے مقابلے کی طاقت پیدا ہوتی ہے جب تم مقابلے میں آؤ تو فرما کے نفس کے کہیں بھی مقابلہ ہو جہاں میں ہو تو تم ہمارا نام کا سر سے لیا کرو ہمارے نام میں بڑی تانک ہے جو جنیا میں جتنی تانک ہیں ہماری پیدا کی ہوئی ہے تو ہمارے نام میں کسی جاتت ہوگی تو ذکر اللہ کا اعتماد مگر اپنی طبیعہ سے نہیں آئے اللہ کے مشورے سے ماتاں کھاتے ہیں مگر طبیعہ کے مشورے سے ورنہ ایک لے ایک لیو کھا جاؤ گے شماحہ کے ہلتے مشترہ ہو جاؤ گے لہذا مالی سے مشورہ کرو کہ میں کتنا سکر کروں ورنہ فاغل ہو گئے لوگ دماغ خراب ہو گیا زیادہ وزیم اپرا لینے سے تو اس کا ہو گیا یہ تصریر مجاہدہ آسان کرنے کے لئے نمبر تین کیا ہے نمبر تین گناہوں سے بچنے کی احتمام اپھکر کرو کیونکہ اگر مروبی کی شوق کھائی اور دوریا وزار سے زہر نہیں کھائی تو مروبی کی شوق ختم ہو جائیں گے سبتہ محمد ایلک کے لئے آئیں ایکیس مروبی کا شوق بلا دو اس کے ماہ دوریا وزار کا زہر نہیں کھلا دو اسی دن لوگ سنگ کے پہلوانے اکھانے میں تاروخانے چھت پڑے نظر آ جائیں یہاں گناہوں سے وزارو کہا ہے رسمی اپادنا اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم غلدین اجافتو کینا پر دیا مر کر رہے ہو اور گونو ماہ صادقین اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہو تو تیسرا وزارو کہا ہے رسمی باطنہ زہر بکھاؤ ہماری نافرمانی کا کیونکہ رحمت ذکر سے رحمت لو اور میرے نافرمانی سے غضب تو رحمت و غضب کا تقابل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے میرے غضب کے ہوتے بھی تمہاری تمام چیزیں یہاں گناہ سے بچنے کی کوشش کرو چین نصر ہو گیا تھا چوتھا یہ ہے جل کا حدود اللہ نے فلا تک رہو ہا اللہ کے جو حدود نافرمانی کے ہیں ان کے قریب نہ رہو یعنی نامہرم آفتوں کو پیئے مدبراؤ اورنا بغیر پیئے کھینے لگو نامہرم آفتوں کو پیئے مدبراؤ نامہرم آفتوں سے بلا ضرور شدیدہ باتشید مت کرو جتنے بھی اتنا فرمانیوں کے اٹھے اور مراکز ہیں ان سے دور رہو داس گھروں سے کرب گھروں سے سینما گاؤں سے دور مکان بناو کیوں اس لئے کہ آپ ہی کہتے ہیں جواب کا کھیت ہو اگر آپ نے کھیتی کی ہو مثلا دھان یا گندم گویا ہے اور ایک قبلہ جا رہا ہے بکریوں کا اور آپ نے دور سے لانا شروع کر دیا ارے بھائی بڑے حج بڑے حج دور سے لے جا حالانکہ اس نے ایک بکری نے بھی مو نہیں ہمارا لیکن اپنے کھیتوں سے قریب بھی بکریوں کے غلے کو دیکھ کر آتنوں حواس بھاکتا ہو گئے اور کیوں بے سابتہ چلانے لگے کہ بھائی دور سے لے چلو تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے کوئی نقص کی بکری جو ہے جب تم گناہوں کے قریب رہو گے لا تقربو نہیں رہو گے اور تقربو رہو گے جو پھر تم تقربو ہو جاؤں لہذا اللہ تعالی نے چاند سے بیان کر دیئے آسان سے آسانی شکھ کی نیلت ہو اس دوست نے کہا آپ کی جب کوئی ایسی صورت ساتھ کاری ہوتی ہے میں چاہے اکھاری بھی اس کو نچ ہوں نہ دیکھوں لیکن اتنا ماروں ہو جاتا ہے کہ انہیں دور بھی کہیں ہیں تو رات کی نہیں نور جاتی اسی لیے آپ پیٹرول بم پر لکھا رہتا ہے انہوں اس کو بھی آئی یہاں شگرٹ پر دینا تو ایمان کا پیٹرول بم بھی اس کو بچاؤ اور وہاں کسی آپ کو مطانے دو رانی جب گیا آگرہ تو آگرے میں آپ جیسی شکلوارے کچھ حسین اس کے پاس آگئے اس نے فورن ہی شیر کہا اور بستر بانا اور رات میں ہی ہو جاتی فورن اپنا لکھنوں پر ٹھگٹ کر آیا اس نے کہا آگرے کے شولاروں ہیں آگرے آگرے کے شولاروں ہیں آگرے آگرے مرزا یہاں سے آگرے ہم دعا کرو اللہ تعالیٰ امار کے توب سے پتا کرنا ہے آگرے